ہیلو فرنس آپ دیکھرے نیوز انڈیا سپورٹس میں ہوں آپ کے ساتھ رویش اور بات کریں گے آج ہونے والے مقابلے کی جہاں چین نئی سوپر کنگز کی ٹکر ہونے والی ہے پنجاب کنگز سے تو دوستو سب سے خاص بات یہ ہے کہ چین نئی سوپر کنگز نے اپنا پچھلا مقابلہ جیتا تھا اور بہت ہی دھما کے دار اداز میں مقابلہ چین نئی سوپر کنگز کے نام رہا تھا اگر آپ کو وہ میچ یاد ہوگا تو آپ کو مہندر سنگھ دھونی بھی یاد آ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے آخری اوور میں مہندر سنگھ دھونی نے جیدے بناٹ کٹ کے خلاف حملہ بولا تھا یہ مقابلہ تھا ممبائی انڈینز بنام چین نئی سوپر کنگز کا جس میں دھونی کی بلے بازی نے چین نئی سوپر کنگز کو میچ جتا دیا تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی ایک بار پھر سے فارم میں لوٹ آئے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں چین نئی سوپر کنگز کی تو یہ اس سیزن ان کی دوسری جیت تھی اس سے پہلے صرف ایک مقابلہ وہ جیت پائے تھے چھے میچ کھل کر تو سات میچز میں ان کی دو جیت ہو گئی اور یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ چین نئی سوپر کنگز کے لیے ابھی آئی پیل کے پلے آف کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں جیسا کہ مومبائی انیانز جو اپنے شروعاتی سات میچ ہار گئی تھی اس کے لیے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹیکنکلی شاید وہ آؤٹ نہ بھی ہوئے ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے پلے آف کے دروازے بند ہو گئے لیکن جو مومبائی انیانز اور چین نئی سوپر کنگز کا میچ تھا اور اس میں جو دھونی نے آخری اوبر میں بار کیا تھا اس سے چین نئی سوپر کنگز کو جیت ملی تھی اور ان کے لیے دروازے ابھی بھی اوپن ہیں اب ان کا سامنا ہونے والا ہے دوستو پجاب کنگز کی ٹیم کے ساتھ دیفنیٹلی جو پشنا مقابلہ وہ مومبائی انیانز کے خلاف جیتے تھے اس سے ضرور چین نئی سوپر کنگز کا کونفیڈنس بڑھا ہوگا حالانکہ یہ سیزن ان کی سے دوسری جیت تھی میں ایسا اس لئے بھی کروں دوستو کیونکہ اگر آپ چین نئی سوپر کنگز کی بیٹنگ لائنپ کی بات کریں تو رو تو راج گیاکوار نے ایک میک پر پر فورمینس دی اب باتی رائیڈو پر فورمینس دی چکے ہیں شیو اب دوبے پر فورمینس دی چکے ہیں اور مہندر سنگھ دھونی کے بلے سے بھی پر فورمینس آ چکی ہے اور رو بین کو تھپا وہ بھی اپنی اچھی خاصی پر فورمینس دکھا چکے ہیں تو جتنے بھی ان کے ٹاپ آٹر کے جو بیٹس میں نے سبھی کونٹریبیوٹ کر چکے ہیں بے شک سب نے ایک میچ میں کونٹریبیوٹ نہ کیا ہو لیکن دیفرنٹ دیفرنٹ میچز میں کونٹریبیوٹن آ چکا ہے اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ ٹیم کی جو یوہا سنسنی ہے موکیش چودری ان کی پر فورمینس مومباینس کے اقلاب بڑی زبردست رہی تھی تو ان کا بھی کونفیڈنس بڑھ گیا ہوگا رویندر جڑجا کو تھوڑا سا کپتانی کا پریشن نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کیج بھی چھوڑے تھے لیکن ٹیم آن کارٹس کافی بیلنس نظر آ رہی ہے جب سے موکیش چودری نے بھی پوفورمینس دے دی اور میچل سینٹنر کے آنے سے بھی ٹیم میں دم نظر آ رہا ہے پنجاب اپنی بیٹک پہ ہیولی ریلائے کرتی ہے لیکن اگر انہوں نے اپنی بولنگ لائنپ کو سٹرونگ نہیں کیا تو ان کا بہت برا حال بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے دوستو کہ یہ ٹیم جو پنجاب کی جو ٹیم ہے لیونگ سینٹن کے اوپر کافی ڈیپینڈ کرتی ہے اگر لیونگ سینٹن بیچ میں آکر ہٹس لگاتے تو ٹیم کا سکور اچھا بن جاتا ہے لیکن اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر باقی کے بلے باز اتے نہیں ہیں جو ٹیچ میں نظر آ رہے ہو بولنگ وائز بھی اگر دوستو اس ٹیم کو دیکھا جائے تو جتنے رن بناتے ہیں بلے باز گین باز بھی رن خرچ کرنے میں دیری نہیں کرتے ہیں تو ربادا، ارشدیپ، راحل چار ان کے کامبینیشن کو کچھ اور بہتر وار کرنا پڑے گا تاکہ یہ ٹیم جو ہے ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرنا بھی سیکھ جائے یا تو پھر بلے باز اتنا بڑا سکور بنا دے کہ دوسری ٹیم اس کے قریب بھی نہ پہنچ پائے لیکن اچھے مقابلے کی امید ہم کر سکتے اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ شکھر دوان اور میانک اگروال کیا وہ کوئی بڑی پاری کھیل سکتے